اسلام علیکم ٹیپس ٹائم کی تمام ویورز کو میری طرف سے ویلکم دوستو ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک ایسا کمال کا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں آپ احباب کی خیجیمت میں ایسا نسخہ بتانے لگا ہوں کہ اس کو کھانے کے بعد اگر آپ کا عزو نہیں اٹھتا تو نیچے سے خاصتین دھکا لگا کر اٹھائیں گے اٹھتا یعنی کہ خاصتین بھی اب تنگ پڑ چکے ہیں ان پر ایک وزن پڑا ہوا ہے اتنا چھوٹا سا ہے اور وہ وزن کی طرح اوپر اب رہ گیا ہے اس کے لیے یہ نسخہ میں لے کر احباب کے لیے حاضر ہوا کہ اسے اگر استعمال کر لیا جیسے میں نے بتایا ہے ویڈیو میں آپ نے پورا دیکھنا ہے کیونکہ میں آج آپ کو وہ طریقہ بتانے لگا ہوں کہ اگر اس طریقے سے آپ نے استعمال کر لیا تو یقین جانے کہ آپ کی بیوی پوری رات بھی آپ کی منتے کرے تب بھی آپ کہیں گے کہ نہیں آج چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ آج ہی موقع ملا ہے ازو بڑے عرصے بعد گھڑا ہوا ہے صرف ایک گلاس دودھ میں آپ نے یہ چھوٹی سی چھٹکی ایک ڈال کے پی لینی ہے اس کی ایسی طاقت آپ کے ملیں گے کہ ازو کے ساتھ ساتھ آپ کے خاصتین بھی خوش ہو جائیں گے کہ ان کے اوپر سے وزن اٹ گیا ہے کیونکہ آپ کے ازو میں خود کی سختی آ جائے گی اپنی جو مضبوطی ہے وہ آ جائے گی تو آئیے جلدی سے پھر میں نسخہ بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ٹیپس ٹائم کے اوفیشل چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کر لیں تاکہ انہیں والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں سب سے پہلے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آدھا کلو دودھ لینا ہے گائے کا دودھ آپ نے لے کے اسے چولے پر چڑھانا ہے اسے گرم کرنا شروع کرنا ہے اور اس میں آدھا چمچ آپ نے کیا کرنا ہے سینہ من پاودر ڈال دینا ہے جسے دارچینی بھی کہتے ہیں دارچینی آپ نے آدھا چمچ ڈال دینی ہے پاودر کی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے پکانا ہے جب وہ ڈیڑ پاؤ یا ایک پاؤ رہ جائے تو اتار کے تھنڈا ہونے پر آپ نے اسے نہار مصوبہ استعمال کر لینا ہے انشاءاللہ جتنی مرضی آپ کی گھوئی ہوئی طاقت ہو آپ کو ملے گی آپ کا عزو کے ساتھ ساتھ خستین بھی خوش ہوں گے جب خستین بھی خوش ہو جائیں گے تو پھر آپ کی بیگم خوش ہوگی مائکے نہیں جائے گی جتنی مرضی آپ کوشش بھی کریں گے تو وہ نہیں جائے گی کیونکہ اس کو ایک مضبوط ہتھیار مل جائے گا اسے اب جانے کی ضرورت ہی نہیں امید ہے انشاءاللہ آپ اس کو ضرورت استعمال کریں گے اور آپ کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہوگا مجھے دیجئے اب اجازت میں ملتا ہوں کالی سے بھی نئے اور بہترین نسکے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ گوڈ بائی